بہت سمیں پہلے ایک شکتی شالی راجہ ہوا کرتا تھا وہ راجہ دنیا کو جیتنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی وہے یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے سمجھدار اور گیانی انسان ہو مطلب وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہر سوال کے جواب ہوں ایک دن راجہ کے بیٹے یعنی راج کمار نے اس سے پوچھا کہ سورگ اور نرک میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا ہم جیتے جی سورگ دیکھ سکتے ہیں جب راجہ نے اس سوال سنا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے کہ اپنے بیٹے کو وہ کیا جواب دے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یعنی راج کمار کو کوئی جھوٹ بولے یا اسے کچھ جھوٹی کہانی سنائے راجہ اس سوال کا جواب کھوجنے میں لگ گیا اس نے اپنے سبی منتریوں کو بلوایا اور کوئی بھی اسے ٹھیک سے جواب نہیں دے پایا راجہ اب اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا تب ہی راجہ کے ایک منتری نے اسے بتایا کہ مہاراج ان دنوں ہمارے دیش میں ایک سادھو آئے ہوئے ہیں جو کی بہت ہی ایک مانے ہوئے سادھو ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے اور وہ بہت ہی گیانی ہیں ان کے پاس سبھی سوالوں کے جواب ہیں اور جو راج کمار نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب بھی ہمیں اس سادھو کے پاس جرور مل جائے گا نمشکار آپ سن رہے ہیں The Creative Zندگی Podcast with me گورف سنہ تو یہ جو کہانی ہے یہ ایک چھوٹے سے سوال پر ہے کیا سورگ اور نرک واقعی میں ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی دھار میں گرنت ہوں یا کسے کہانیوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اگر ہم اچھے کرم کریں گے تو سورگ ہوگا ملے گا اور اگر ہم اچھے برے کرم کریں گے تو ہمیں نرک ملے گا کیا وہ سورگ نرک ہمارے جیتے جی ملتے ہیں یا پھر ہمیں ہمارے مرتیوں کے بعد ہمیں ملتے ہیں یہ بات کبھی نہ کبھی ہم سبھی کے من میں ضرور آتی ہے تو یہ کہانی اسی سوال کو ٹٹولتی ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کہانی میں اور جیسی ہی راجہ کے اس منتری نے راجہ کو سادو کے بارے میں بتایا اور اس کی پہنچ کے بارے میں بتایا کہ کتنے گیانی اور پہنچے ہوئے سادو ہیں اور ان کے پاس سارے سوالوں کا جواب ہے تو راجہ نے ترند اسی وقت اس آشنم میں جانے کا فیصلہ لیا جہاں پر سادو اس شہر کے اس دیش کے لوگوں کے بیچ بیٹھے گیان پرسار کر رہے تھے اور جو بھی گیان والی باتیں ہیں وہ ان لوگوں سب کو بتا رہے تھے تو جیسے ہی راجہ وہاں پہنچا اس نے فٹھا فٹ اس پروچن کو رکھوایا اور سب ہی لوگوں کو باہر جانے کو کہا کیونکہ راجہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان کا جو شکتی شالی اور گیانی راجہ ہے جو اس کے ایک ایمیج بنی ہوئی ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے وہ ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سا سوال لے کر سادو کے پاس آیا ہے تو وہ اس بات کو دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا تو اس نے سوچا کہ ہم سب کو باہر ہٹایا جائے اور میں اکیلے میں جا کے سادو سے بات کروں اور اس سوال کو پوچھوں تو کیونکہ راجہ بہت شکتی شالی تھا اور شکتی شالی لوگوں میں اہنکار آ ہی جاتا ہے تو راجہ نے اہنکار سے رواب دکھاتے ہوئے سادو سے کہا کہ سنا ہے آپ سارے سوالوں کے جواب جانتے ہیں تو فٹا فٹ یہ بتائیے کہ سورگ اور نرک میں کیا فرق ہے اور سورگ کو پانے کا کیا طریقہ ہے اب یہ جس طریقے سے راجہ نے پوچھا تھا یہ سن کر سادو کو تھوڑا سا اٹھ پٹا لگا اور انہوں نے اپنا موہ فیر لیا اور کوئی جواب نہیں دیا مطلب موٹا موٹا انہوں نے راجہ کو اگنور کر دیا اب یہ دیکھ کر راجہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور راجہ نے تیز آواز میں پوچھا کہ جلدی بتاؤ میں اس دیش کا راجہ ہوں اور جلدی سارے وشف پر راج کرنے والا ہوں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو میری باتوں کا جواب نہ دے اور سادو پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے راجہ کی طرف گھرنا سے دیکھا اور کہا کہ میں تم جیسے گھمنڈی انسان سے کیوں بات کروں اور تمہاری کیا حیثیت ہے مجھ جیسے پہنچے ہوئے سادو کے آگے تم بس ایک چھوٹے سے کیڑے ہو جسے بینہ بات کا گھمنڈ ہے جسے کوئی سمجھ نہیں ہے اور سادو نے اس سے بھی زیادہ بہت ہی برے اور کڑوے شبد راجہ کو کہے اور یہ سب سن کر راجہ کا گصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اس کا چہرہ تم تم آنے لگا آنکھیں لال اور شریر کاپنے لگا اسے لگا کہ وہ اپنی تلوار سے سادو کے دو ٹکڑے ابھی کے بھی کر دے اور گصے میں وہ کاپنے لگا تب ہی اچانک سادو نے راجہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا یہی نرک ہے اور یہ سنتے ہی راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اسے اپنے کیے پر شرم آئی کیسے اس نے ایک سادو کا اپمان کیا اور کیسے اس نے اپنے گصے کو خود پر ہاں بھی ہونے دیا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر سادو سے معافی مانگی اور ایسا کرتے وقت اس میں رتی بھر بھی اہنکار نہیں تھا اور ذرا سا بھی گصہ نہیں تھا اور ایسا دیکھ سادو نے اس بار مسکراتے ہوئے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا یہی سورگ ہے تو اس طرح سورگ اور نرک کا بھید راجہ کو پتا چلا اور اس دن سے جو ایک اہنکاری اور گھمنڈی راجہ تھا وہ پوری طرح بدل گیا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ہوتی ہے ختم امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہے تو اسے اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی جلد ملیں گے ایک اور نئی اپیسوڈ کے ساتھ سننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative Zindagi Podcast with Gaurav Sinha